نمشکار کلین نیوز یوپے میں آپ کا سواگت ہے اور وقت ہو چلا ہے دن بھر کی سبھی تازہ خبروں کا سی ایم یوگی بولی راجستان ایم پی اور ہریانہ سے زیادہ پانی چھوڑنے کے قارن یوپے کے چوبیس جلے بارڈ سے ہوئے پربابت اتر پردیش کے گاجی پور میں مکہ منتر یوگی آدیترانت نے کہا کہ راجستان مدر پردیش اور ہریانہ سے اترکت جل چھوڑنے کے قارن یمونا چمبل بیتوان ادی میں اترک جل پرواہ کے قارن بارڈ سے لگبک چوبیس جلے پربابت ہوئے ہیں چھے سو سے ادھک گاؤں پر اس کا اثر پڑا ہے انہوں نے کہا کہ گاجی پور میں گنگا کے تٹورتی شیطروں میں بارڈ سے لگبک 32 راجستو گاؤں پربابت ہیں لگبک ایک دسملوں پانچ لاکھ کی آبادی پربابت ہوئی ہے میں نے راحت کاریوں کی سمکشہ کی ہے یوں دستر پر کارے چل رہے ہیں ہر پربابت گاؤں میں ناؤ، ایس ڈی آر ایف، این ڈی آر ایف لگانے کی کاریوائے پوری کی جا چکی ہے یو پی ڈپٹی سی ایم کے خلاب بی جے پی کے سہیوگیوں نے ہی دی فرجی وارڈے کی شکایت کوٹ بولا پولیس جانچے سرٹیفیکٹس و مارک شیٹس اگلے سال ویدھان سبا چناؤں سے پہلے بی جے پی نیتا اور اتر پردیش کے اپ مکہ مندری کیشو اور پرساد موریا پر فرجی مارک شیٹ کے آروپ لگے ہیں موریا پر فرجی دستاویزوں کے آدھار پر چناؤں لڑنے کا آروپ کسی اور نے نہیں بلکہ انہی کے پارٹی کے ایک نیتا نے لگایا ہے پریاغ راز نیواسی اور پارٹی پتادکاری دیواکر ناتر پارٹی نے کیشو اور پرساد موریا کو لے کر شکایت کی ہے جس کے بعد ایڈیشنل چیف جوڈیشل مجسٹریٹ نمتہ سنگھ نے ان کے دستاویزوں کی جانچ کرنے کے نردیش دیئے ہیں ماملے کی اگلے سنوائی پچھ سگست کو ہونی ہے کورٹ نے اس سے پہلے اپنے رپورٹ داخل کرنے کے لیے کہا ہے کوویٹ کال میں انات ہوئی یوتیوں کی شادی کروائے گی یوپی سرکار تیار کیا جا رہا ہے ڈاٹا اتر پردیش سرکار نے کوویٹ کال کے دوران انات ہوئی یوتیوں کی شادی کرانے کا فیصلہ لیا ہے پردیش سرکار مکھے منتری بال سیوہ یوزنا کے تحت کوویٹ نائنٹین سے انات ہوئی یوتیوں کی شادی کے لیے ایک لاکھ ایک ہزار روپے جلہ پروبیشن کے مادہم سے دیے جائیں گے اس کے لیے جلے میں یوتیوں کا ڈاٹا اکترت کیا جا رہا ہے جن کے ماتا پیدا کی کوروڑا سے موت ہو گئی ساتھ ہی ان کی آرثک استدیبی ٹھیک نہیں ہے اس سے پہلے سرکار نے ان کی بھر پوشن شکشہ و چکتسہ کے ذمہ داری لی ہے اب فیصلہ لیا گیا ہے کہ مکھے منتری بال سیوہ یوزنا میں چینیت ایسی کشوریاں جو بالک ہو رہی ہیں ان کی شادی کے لیے سرکار ایک لاکھ ایک ہزار روپے دے گی یوپی میں بدلے گا مادہمک ودیالیوں کا پارٹکرم ڈیزٹل اور پریکٹیکل پر زور مکھے منتری یوگی آدھے تینات کے مادہمک ودیالیوں کا استیتو بچانے و گریمہ لوٹانے کے آوہن کے بیچ ان ودیالیوں کے پارٹکرم میں ویعاپک بدلاؤ کا خاکہ تیار کر لیا گیا ہے پارٹکرم میں کتابی گیان کو کم کر ڈیزٹل اور پریکٹیکل کو برابر انپاعت میں شامل کیا جائے گا راستروواد اور ساماجک سروکاروں کے ساتھ دیش و سماج کو پرباویت کرنے والی سمسامائی گھٹناوں کو بھی پارٹکرم میں شامل کیا جائے گا مادہمک ودیالیوں کے پارٹکرم میں یہ ویعاپک بدلاؤ سیکشن اکسطر دو ہزار بائیس تیز سے کیا جائے گا الکایدہ کے آتنکیوں کی جہاچ این آئیے نے شروع کی سوہت انتہ دیوست پر لکھناؤ اور آسپاس کے جلوں میں تباہی کی پلاننگ تھی پاکستان اور افغانستان سے جڑے ہیں تار لکھناؤ سے پکڑے گئے الکایدہ کے پانچوں آتنک وادیوں کی جانچ نیشنل انویسٹگیشن ایجنسی نے شروع کر دی ہے اسپیشن انویسٹگیشن ٹیم نے انہیں جولائے میں لکھناؤ اور آسپاس کے جلوں سے گرفتار کیا تھا اب تک ماملے کی جانچ کر رہے سپیشن انویسٹگیشن ٹیم کا دعویٰ ہے کہ ان سبھی کا کنیکشن آتنکی سنگٹھن الکایدہ کے انسار گجواتل ہند موڈیول سے ہے یہ پندر اگست پر لکھناؤ اور آسپاس کے علاقوں میں آتنکی وادات کو انجام دینے کے شاجت سرچ رہے تھے پریانکہ گاندھی کے آنے سے ساف ہو جائے گی بی جے پی جب اکھلے شادو نے بتائی تھی راخل گاندھی کے بہن کی طاقت یوپی ویدھان سبح چناؤں قریب ہیں ایسے میں رازنیتک پارٹیاں کیل کاٹے درست کرنے میں لگ گئی ہیں اگلے سال ہونے والے چناؤں کو لے کر سبھی رازنیتک پارٹیاں چناؤں جنگ جیتنے کے لیے ہر سمبھو کوشش میں جڑ گئی ہیں جہاں ایک طرف یوپی کی سیاست میں بی جے پی پھر سے واپسی کرنے کی قواید میں ہے تو وہیں پکشیدل یوگی آدیتنات کو روکنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں گڑ بندھن پولٹیکس پر چرچہ زوروں پر ہے اکلے شادوں نے حال ہی میں گڑ بندھن کے سوالوں پر کہا تھا کہ وہ کسی بھی بڑے دل سے گڑ بندھن نہیں کریں گے وہ چھوٹی پارٹیوں کے ساتھ گڑ بندھن کر کے یوپی کی سطح پر کابض ہونا چاہتے ہیں شروع کریں یہ کاروبار ہر مہینے ہوگی تین لاکھ تک کی کمائی اگر آپ بھی کوئی اپنا بزنس شروع کرنے کا پلان بنا رہے ہیں اور آپ کو کھیتی میں مزہ آتا ہے تو آج ہم آپ کو ایک ایسے بزنس کے بارے میں بتائیں گے جس کے جریے آپ ہر مہینے قریب تین لاکھ روپے تک کی کمائی کر سکتے ہیں ہم ہینگ کی کھیتی کی بات کر رہے ہیں جی ہاں ہینگ کی کھیتی کے جریے آپ موٹی کمائی کر سکتے ہیں بتا دے اس سمیں بازار میں ایک کلو ہینگ کا بھاؤ قریب 35 ہزار روپے پراتی کلو ہے پردھان منترے کرشی سجائی یوزنا کا اٹھائیں لاف چھوٹے کسانوں کو ملے گی 80 فیصدی تک سب سے ڈی فصل سجائی کرشی میں ایک پرامک بھومی کا نبھاتی ہے فصل سجائی میں انت تقنیق کوپیو کر کسان پانی بچا سکتے ہیں اس کے دوہرے لاف ہیں انت مشینیں نہ کیول کرشی لاغت کو کم کرتی ہیں بلکہ کسانوں کو اچھی آئے بھی مل سکتی ہے اس بیچ کرشی وشش اگیوں نے اتر پردیش کے چندولی جلے کے کسانوں کو پردان منترے کرشی سجائی یوزنا سعیت انت کھیتی کی جانکاری دی ہے کرشی وشش اگیوں کے انصار کم پانی میں فصل کی سجائی کی جا سکتی ہے اس کے لئے کسان سپرنکلر ویدھی اپنا سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ سپرنکلر پائپ خریدنے پر بھی کسانوں کو پردان منترے کرشی سجائی یوزنا یا پی ایم کرشی سجائی یوزنا کے تحت سبسیڈی ملے گی پی ایم کرشی سجائی یوزنا کے تحت سامانے کسانوں کو 80% سبسیڈی پردان کی جاتی ہے پی ایم موڈی نے لانچ کیا نئی سکرپنگ پولیسی دوسری کار خریدنے پر ہوں گے یہ فائدے پی ایم موڈی نے گنایا چار بڑے فائدے پردان منتر نریند موڈی نے آج راسترے آٹو موبائل سکرپس پولیسی لانچ کی ہے گجرات انویسٹر سمیٹ کو ویڈیو کانفرنسی کے جریعے سمبودیت کرتے ہوئے پی ایم موڈی نے اس پولیسی کو نئے بھارت کی موبیلٹی کو اور آٹو سکر کو نئی پہچان دینے والا بتایا یہاں نیتی دیش میں سڑکوں پر گاڑیوں کو آدھونک بنانے اور انفٹ گاڑیوں کو ہٹانے میں بڑی بھومی کا نبھائے گی پی ایم موڈی نے اس پولیسی کو کچھرے سے کنچن ابھیان کی ایک کڑی بتایا ہے جو شہروں سے پردوشن کم کرنے اور پریاورن کی سرکشہ کے ساتھ بھارت کی تیج وکاس کے پرتبادتہ کو درشاتا ہے نیشنل آٹو موبائل سکرپس پولیسی کو لانچ کرنے کے بعد پی ایم موڈی نے اس سے جڑے چار پرمک فائدے بھی گنایا اس پولیسی سے ہونے والے فائدے پرانی گاڑی کو سکرپ کرنے پر ایک سرٹیفیکٹ ملے گا یا سرٹیفیکٹ جس کے پاس ہوگا اسے نئی گاڑی کی خرید پر ریجسٹریشن کے لیے کوئی پیسہ نہیں دینا ہوگا اس کے علاوہ اسے روڈ ٹیکس میں بھی چھوٹ دی جائے گی پرانی گاڑی کی مینٹینس کاسٹ رپیئر کاسٹ فیول ایفیسینسی میں بھی بچت ہوگی تیسرا لاف سیدھا جیون سے جڑا ہے پرانی گاڑیوں پرانی ٹیکنالوجی کے قارن روڈ پر ایکسیڈنٹ کا خطرہ بہت ادھیک رہتا ہے جس سے موقتیں ملے گی سواستے پردوشن کے قارن ہمارے سواستے پر جو اثر پڑتا ہے اس میں کامی آئے گی یوپی میں جھوم کر برسرہ مانسون موسم بھاگ کا 15 اگستک جھمہ جھم بارش اور وجرپات کا الارٹ یوپی میں مانسون نے تیزی پکڑ لی ہے موسم بھاگ نے 15 اگستک بھاری بارش کا الارٹ جاری کیا ہے پوری اترپردیش کے کئی جلوں کے لیے یلو الارٹ و کئی جلوں کے لیے اورنز الارٹ جاری کیا گیا ہے اچانک وجرپات بھی ہونے کی سمبھاؤنا جتائی ہے موسم بھاگ کی چیتاونی چنتہ بڑھانے والی ہے جنتہ کو اس وقت ساودھان رہنے کی ضرورت ہے پوری اترپردیش کے کئی علاقے بارش سے جوج رہے ہیں راج کے 24 جلوں کے 605 گاؤں بارش سے پربھاویت ہیں گنگا ندی خطرے کی نشان سے اوپر بہر رہی ہے اوپر سے موسم بھاگ کے 13 اگست کے لیے جاری اورنز الارٹ سے سب ہی گھبرا گئے ہیں جنجلوں کے لیے اورنز الارٹ جاری کیا گیا ہے ان میں سنت کبیر نگر بستی بلرامپور و آس پاس کے علاقے شامل ہیں اس کے علاوہ یلو الارٹ میں آجمگرڈ ماؤو بلیا گورکپور مہراجگن صدھارت نگر گونڈا شراوستی بہرائی سلطانپور آیودھا امبیٹکر نگر بلیا گورکپور بستی کشی نگر و آس پاس کے علاقے شامل ہیں ہم روز ایسی ہی نیوز لاتے رہیں گے یدی آپ نے ابھی تک clean news up کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فٹا فٹ سبسکرائب کر لے ساتھی بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ کوئی بھی اپ ڈیٹ مس نہ ہو